دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جیو بگیان کا جو کوشن پیپر ہے ربی ایسی کا اس کا فل سولوشن ہر کوشن کا سولوشن اس میں دیکھیں گے فٹا فٹ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور اس پورے جو ویڈیو کا پی ڈی ایف ہے وہ میں آپ کو ڈسکیپسن باکس میں دے دوں گا جس کا پاسورڈ میں ابھی اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اس پاسورڈ کو تاکہ آپ پی ڈی ایف کو کھول سکیں اور اس کو لکھ لینا آپ تو یہ آپ کا بائیلو جی کا کوشن پیپر اور اس کا جو سولوشن ہے وہ یہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں میں سولوشن کو تو دھیان رکھنا ہے آپ کو اس میں جو پاسورڈ بتانے والا ہوں دھیان رکھنا آپ کو تو یہاں پر ملٹی ایم سی کیوز جو ہیں آپ کے ملٹی چوئس کوشنز جو ہیں تو یہاں پر پہلے کا اپشن جو ہے بی اپشن پتھر چٹا یعنی کی آپ کا بی اپشن کریکٹ ہے یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو جس میں which of the following source vegetative propagation by leaves ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو second question پوچھا گیا ہے اس کا auxin جو ہے سب سے پہلے جس ہارمون کی خوز ہوئی تھی the first hormone was auxin ٹھیک ہے اس کے آگے ہم چلتے ہیں next question پہ تو اس کو دیکھتے ہیں ہم آگے کیا ہے آپ کا اس میں ہے واحق DNA کونسا ہے آپ کو بتانا ہے تو ویکٹر DNA کا جو آنسر ہو جائے گا وہ پلازمیڈ جو ہے یہ آپ کا option کریکٹ ہے اس کے بعد میں آپ کا next question ہے جو synthesize جو ڈی اے نے ہیں sorry ڈی اے پادپ جو ہے وہ آپ کا کونسا ہے medicinal plant تو اس میں سبھی کے سبھی یہ medicinal plant میں ہی آتے ہیں تو اس میں کوئی ایک کی لکھنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے اس کے علاوہ پھر اب ہم آگے بڑھتے ہیں پانچوے question پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پانچوے question کا جو ہے answer وہ ہے یکرت جس میں یہ آپ کا کفر کوشکائیں جو ملتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کا next جو ہے answer اس کی بات کرتے ہیں تو چلیے next question ہے جو graphian putty کائیں کہاں پائی جاتی ہیں تو اس طریقے انڈاسیے میں پائی جاتی ہیں اس کو answer کو آپ correct کر لیجئے گا in ovary of female اس کا right answer ہے اس کے بعد میں eternal syndrome میں گھڑ سنتروں کی سنکھیا جو ہوتی ہے وہ آپ کو بتانا ہے تو یہ 46 ہوتی ہے اس کے علاوہ جو next question پوچھا گیا ہے کالا آجار جو روگ ہوتا ہے وہ آپ کا لشمنیا سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا انصر لشمنیا ہوگا آپ کا اس کے بعد میں next جو question ہے آپ کا کون سی انٹی وارڈی ماتا کے بھون میں پلانسینٹا کے مادیم سے اس تھانانانتریت ہوتی ہے تو آئی جی جی جو ہے یہ آپ کا اس تھانانانتریت ہوتا ہے اس کے بعد میں 10 جو question ہے انڈ جنن میں ایک پراتھمک انڈ کوشکا کی کتنے جو ہے انڈانو بنتے ہیں تو ایک کے لیے ایک ہی جو ہے پراتھمک آپ کا جو بنے گا اس کے بعد میں اگر ہم بات کریں next question کی تو آئیے next question دیکھتے ہیں اس میں پوچھا گیا آپ سے خالص تھا sorry ایک word یا جو بھی آپ کے answer ہیں اس کو دینا ہے تو اس حساب سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا question ہے what two main causes of gutation in plants تو اس کا دیکھئے ادھک ہونا ہے یعنی more root pressure اور کم ہونا مطلب less transpiration ہونا یعنی جڑ دباؤ کم ہونا ادھک ہونا اور کم واسپو سرجن ہونا یہ جو ہیں اس کے مکھے کارن ہے اس کے بعد میں تیسرا جو question ہے اس کی بات کریں تو اس میں موتر پت ورسنو کا تیادھک ماترہ میں پایا جانا مانو کے لئے کس روک collection ہے تو پی لیا یا جونڈس بول سکتے ہیں یا liver damage یا چھے روک بول سکتے ہیں یا یا ترکت کا تو یہ اس کا answer ہے اس کے بعد میں fourth جو question ہے اس میں پوچھا گیا آپ سے which process of its life cycle will be affected if thyroid gland of frox teploi is damaged تو یا mendic کے tadpole کی جو گرنتیاں ہیں اس کو اگر چھتی گرس کی جائے تو کون سی چیز پر حاویت ہوگی تو metamorfosis جو ہے اس کا قیانتر حاویت ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے آگے جو ہم بات کریں نیکسٹ question کی تو اس میں ہے آپ کا food discover double fertilization implant تو اس کا sargius novastin جو ہے وہ اس کے discover تھے اس کے بعد میں ڈکسن تذہ جولی کے صددانت کا نام آپ کو بتانا ہے تو ایک ہے سنجن تناؤ صددانت جس کو cohesion بول سکتے ہیں اور دوسرا ہے وات پو سرجن یا کھچاو سی دانت جو ہے آپ کا transpirational pull theory اس کے بعد میں سات و question پوچھا گیا ہے خانیج لوان آسوشن سے آپ کیا سمجھتے تو پودھو کے بردی تتھا جیون چکر کے لئے آوشک خانیج تتو کم مردہ میں آسوشن خانیج لوان آسوشن جو کہلاتا ہے تو یہ آپ پر انگلیس میں بھی اس کا آنسر لکھ رکھا آپ اس کو پڑ سکتے کہ انگلیس اور ہندی میں سلوسن ملنے سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو آنسر مل جاتا ہے اور ہندی میں اس کو سمجھ جاتے ہیں آٹھ جو question ہے اس میں آپ سے پوچھا گیا سر پر کس انجائم کی خوش کی گئی تھی جو ہے وہ آپ کا فرسٹ انجائم تھا اس کے بعد میں 9th question ہے اس میرک ستھانوں کی پورتی کرنی ہے تو ماتا کے دودھ میں کولیس ٹرام دوارہ نوجات سیشو کو خالی ستھان پرتی رکشی پرابت ہوتا ہے کون سا آپ کو انٹیو وڈی ملتا ہے تو اس کا نام ایمونو گلووین ہے اے بول سکتے ہیں اور انگلیس میں بھی یہاں پر لکھا ہوا پوائنٹ میں ہوتا ہے پوائنٹ سیون ایٹ ہو سکتا ہے پوائنٹ ایٹ نائن ہو سکتا اس طرح سے ہوتا ہے آپ سیکشن بی بات کریں تو یہاں پر آپ باروا کوششن پاتپور میں جل پرویش جو ہیں آپ کو بتانے ہے تو یہاں پر ہندی میڈیم اور انگلیس میڈیم کے لئے دونوں کے لئے یہاں پہ آنسر لکھ رکھ ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس طرح سے سارے آنسر سے میں فٹا فٹا آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دککت نہ ہو اور پاس ورڈ میں بتاؤ گا تو دیا ہے تو یہاں پر کیا ہے which activity of fertilization will be affected when proximal centroyl of sperm is inactivated explain with reason تو یہاں پر ہم نے بتا دیا ہے اس کے بعد میں آپ کا نیکسٹ question ہے یہاں پر اس کو solve کیا گیا ہے جو پورے answer کے ساتھ میں describe کر دیا گیا ہے تو یہاں پر کی تو یہاں پر describe structure کر نئے سیللر انڈوسپرم کا بھی دائیگرام تو یہاں پر انگلیس میڈیم کے لئے لکھا ہوا ہے اور نیچے جو ہے وہ آپ کا ہندی میڈیم کے لئے یہاں پر دائیگرام بھی دکھائیتا ہوں تو یہ ہے اس کا دائیگرام اس کو آپ دیکھ describe کیا گیا یہ سارا ہندی میڈیم کا اور اس کے آگے جو بات کرے ہم اس کا ڈائیگرام بھی ہے ہندی میڈیم کے لئے اور انگلیس میڈیم کے لئے بھی اس کا ڈائیگرام بھی میں show کر دوں گا یہاں پر یہ انگلیس میڈیم کے لئے اس کا ڈائیگرام اور آگے جو ہے انگلیس میڈیم کے لئے یہاں پر describe بھی کر دیا گیا ہے یہ ہے آپ میڈیم کے لئے آنسر اس کے بعد میں سیونٹینت جو کوششن ہے اس میں آپ کا explain کرنا تھا mechanism of stomata movement in plants by active potassium کے قارن تو potassium وال آپ کو یہاں کرنا ہے تو اس کو دیکھ لیجی یہاں پر لکھا ہو ہے آپ دیکھ سکتے سکری potetium iron instant rand rand جو ہے اس کے بارے میں ہندی میڈیم کی لئے بتا دیا اس کا ڈائیگرام بھی آپ کو شو کر دیتا ہوں اس کے بعد میں انگلیس میڈیم کا یہ ہے ایک بند کلوز ہے اس کا یہاں پر انگلیس میڈیم کے لئے بھی یہ ڈائیگرام یہاں پر اپن ہے اور یہ کلوز ہے تو اس طرح سے آپ یہ یہ آنسر آپ کا ایکٹیو potetium iron تھیوری بتانی تھی تو اس میں انگلیس میڈیم کے لئے solution ہے آپ اس کو آرام سے دیکھ لیجئے پہلے اس کے آگے کے question سے وہ میں آپ کو دکھائیتا ہوں یہ اتھوا میں question جو ہے آپ کا یہ ہے explain the mode of formation of enzyme subtracted complex والا level diagram بھی بنانا ہے تو سب سے پہلے یہ ہندی میڈیم کا solution ہے اس کا solution کا diagram یہ نیچھے دیکھ سکتے ہم یہ رہی energy level کے لیے ہندی میڈیم کا انگلیس میڈیم کا same diagram ہے اس میں آپ کا دیکھئی enzyme action ہے اوپر والا diagram اور نیچھے والا mode of enzyme action ہے اور اس ہی انگلیس version جس کو ہمیں انگلیس میڈیم کے لئے بنانا تھا انسر وہ یہاں پر given ہے اس کے آگے بات کریں اگر ہم cloning وہ باقی کے question سے ان کو دیکھتے آپ آرام سے ویڈیو کو pause کر کے screen shot لینا چاہے تو screen shot بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ اتھوہ question ہے جس میں آپ کو explain کرنا method of micro injection engine transfer تو یہاں پر آپ ہندی میں دیکھ سکتے solution اور انگلیس میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو diagram ہے وہ اس طرح کا ہے آپ کو یاد رکھ نا ہے اس کے آگے simplest diagram ہے describe the structure of nephron آپ کے آگے ہیں nephron ہمیشہ important میں رہا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اس میں کون کون سے parts ہوتے ہیں کس سے بنا ہوتا ہے یہ بتا روڑی ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو وومن سپوٹ جو ہے اس کو بڑا چتر بنا کر describe کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ دیکھئے وومن سم پوٹ کے بارے میں اور وہ ہی پر کوش کا جو کچھ ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ نے describe کیا گیا ہے جو ہے آپ کے سارے کے سارے پوئنٹس ہیں جس میں describe کیا گیا ہے اس کے آتھوا میں آیا تھا اس پتیر کیا ہے اس کو آپ کو بتانا تھا کیسے یہ ٹریٹ ہوتا ہے تو یہ والا ہے ہندی میڈیم کے لئے اور اس کے نیچے جو ہے وہ ہے آپ کا انگلیس میڈیم میڈیم کا ڈائیگرام ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے آگے آپ کا نیکسٹ پوچھا تھا فنکشن اگرہ تو آپ بتا سکتے ہیں ٹیسٹ اس کا فنکشن ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں پھر جو بھی پوچھا گیا ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں پوچھا گیا تھا سرٹولی کوشکا کے کار رے تو یہاں پر سرٹولی کوشکا کے کار رے آپ کے سامنے ہندی میڈیم کے لیے اور اس ہی کا نیچے جو ہے آپ کے انگلیس میڈیم کے لیے اس کے آتھوا میں دیکھ پا رہے ہیں یہ جو بنایا ہوا ہے یہ چھوٹا سا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے جو پارٹ ہیں اور اس کا آنسر ہے یہاں پر پورا کمپلیٹ جو ہے اور اس کے بعد میں آگے بات کریں انگلیس میڈیم کے لیے تو اس کا آنسر یہ ہے فیز آف جیمین آن تیس کا تو اس کا تین فیز جو ہیں اس کو بتانا ہے آپ کو تو یہاں پر آپ دیکھئے 1st 2nd 3rd کو لکھا گیا ہے اور اس ہی کا انگلیس مریضی میڈیم کے سٹوڈنٹ ہے ان کے لیے یہاں پر لکھے گئے ہیں اور ان کو تھوڑا سا اور یہاں پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کا چطر بھی ہم نے دے دیا ڈائیگرام تاکہ آپ کو تھوڑا سا اگزام میں آئیڈیا رہے کہ کس طرح سے آپ لکھنا ہے تو اس طرح کا ڈائیگرام ہے اس کا پورا ڈائیگرام آپ پیڈی ایگرام میں دیکھ لینا پیڈی ایف جو میں اب ہی پاسویڈ بتاؤں گا اس کی اور یہ ہے اس کا سب جو جو پرولم ہوتی ہیں وہ سب یہاں پہ بتا دی گئی ہے اس کے آگے کے questions میں ہم اس کا ڈائیگرام پہلے دیکھ لیتے ہیں انگلیس میڈیم کے لیے اور اور بھی ہے اور یہ solution ہے جو انگلیس میڈیم کے لیے یہاں پر ہے کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے سب چیزیں اس میں بتا رکھیں آپ آرام سے اس کو پاس کر دیکھنا ویڈیو کو سب سمجھ میں آجائے گا اس کے آگے تیسرا پارٹ ہے جو آوری فیز اور ریکووری فیز تو اس کے پوائنٹس ہیں پھر میں فورت پارٹ ہے آپ کا لیوٹی فیز اور سیکریٹری فیز جو ہے یا سیکریٹری فیز اس کو ڈسکرائب کر دیا گیا ہے اس کے بعد میں خند ای شروع ہوگا اور خند ای کے ساتھ میں ہی آپ اس کا پاس ورڈ لیجئے 3021 جو ہے اس کا پاس سورڈ ہے یہاں پہ اس کا آنسر آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کمپلیٹ ہے اور یہاں پر پورا ہندی میڈیم کے لئے یہ ہم دیکھیں گے انگلیز میڈیم کے لئے کافی لمبا سولوشن ہے آپ کا پیپر بہت ہی لیندی دیا گیا تھا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں پڑھ سکیں تو یہاں پر ہمیفیلیا جو ہے اس کا بتانا تھا آپ یہ ہمیفیلیا جو ہے مہارانی وکٹوریا کو بھی ہوا تھا تو اس کے بارے میں یہاں پر لکھا گیا ہے اور یہاں پر ہے اس کا انگلیز ورزن اس کے آگے جو پارٹس ہیں وہ دکھائے تو میں آپ کو یہ دیکھ لیجئے ریڈ گرین کلر بلینڈ نیس جو ہے اس کے بعد میں بلیو کلر بلینڈ نیس یہ سب جو پرولم ہو سکتی ہیں اور یہ ہے بلیو کلر بلینڈ نیس اس کے بعد میں ایک زیاد ہیں جو ہے آپ کا کروس بیٹوین ای نورمل وومن این کلر بلینڈ مین کو پاؤز کر کے دیکھ لیجئے گا پھٹ کوششن بھی ہے اس کے بعد میں اس کا انگلیس ورزن جو ہے ہمی افیل یا اور بلیو ڈیزیز جو ہے اس کے ٹائپس بتا دیئے گئے ہیں اور ٹائمس اس کے بعد میں اس کے قوز جو ہیں وہ بھی ہیں اور یہاں پر آپ اس کا دائیگرام دیکھنا چاہے تو اس طرح کا کچھ ڈائیگرام ہوگا انہی ریٹین سوف کولر بلینڈنیس اس کے اتھو جو مینڈل اپنے پریوگ مٹر کے انوانس لکشن کی بنسا گرنی ادھیان کیا کیا مطلب یہ سمجھانا ہے آپ کو تو اس میں بتانا ہے ایک سنکرن جو ہے آپ دو سنکرن اور بہت سنکرن سارے بتانے ہیں آپ کو اس کا تیبل بنا دینا اس طرح کا ایک سنکرن آپ کو یہاں پہ ہندی میں لکھ دینا ہے اور انگلیس میڈیم کے نیچے لکھا ہوا ہے یہ ہے آپ کا دیو سنکرن اور اس کے آگے جو ہے آپ کا سیلیکشن آف کاریکٹر آف مینڈل یہ انگلیس میڈیم کے رہا گیا یہاں پہ کاریکٹر جو سیلیکشن کیے تھے وہ بتا دیا گیا چھوٹے تھے بڑے تھے کیسے تھے وہ آنے تھے اور اس کے بارے میں سب یہاں پہ لکھ دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کاتھوہ میں جو ہے آپ کا مینڈل کے بیبھن نیم کو وستار سے آپ لکھنا تھا جو لاز تھے تو یہ ہندی میڈیم کے لئے ہے یہاں پر سارے لاز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد میں دکھا دوں گا انگلیس میڈیم کا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور مونو ہائیبریڈ کروس اور دوسرا ڈی ہائیبریڈ کروس اس کے آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے جیسے میں پاسورڈ بتا دیا تو اس سے کھل جائے گا اور اس میں آپ کو ساف دکھائی دے گا اس کے ریزلٹ ہیں جو یہاں پہ دی دی ہیں اس کے بعد میں 23rd جو question ہے اس میں آپ سے define immune system different types میں پوچھا گیا آپ سے تو different types میں آپ کو بتانا ہو گا یہاں رہا types ٹھیک ہے جو اور innate immunity ہو ہیں اس کے بعد میں اس کا انگلیس ورزن ہے اور اس کا types of immunity یہاں پہ لکھا ہوا ہے point wise اس کو آپ complete دے سکتے ہیں اس کے بعد میں جو اس کے barriers ہیں اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے اس کے بعد میں آگے ہم دیکھیں تو موکس membranز کے بارے میں بتا ہے اور سنکرمک روگ کیا ہوتے ہیں سنکرمک اور سنکرمنٹ دونوں ہی پوچھے گئے ہیں آپ کو اس question میں تو ہم دونوں کو دیکھیں گے سنکرمک روگ یہ ہے آپ کا انصر جو کیسے ہے کیسے کیسے فیلتا ہے کیا اکچار ہیں یہ سب چیزیں اس میں آپ بتا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ پہلا روگ تھا اس کے بعد میں دوسرا روگ جو ہے ٹیوبر کلوسیز یا چھے روگ آیا پھر آپ تپیدی کے روگ بھی بول سکتے ہیں اس کے بارے بتایا ہے اس کے بعد میں اس کا ہی انگلیس ورزن جو ہے انفیکٹر ڈیزیز کے نام سے جو ہے وہ بتا دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد میں فورت پوئنٹ سے لے کے آپ پوئنٹ دیکھ پا رہے ہیں اور اس کے بعد میں ٹیوبر کلوسیز شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ سارے کے سارے لکھے گئے ہیں سولوشن آگے ہم پریونشن کی بات کریں تو پریونشن بھی اس میں کرنا پڑتا ہے اور دوسرا ہے ٹیوبر جو اب نون انفیکشیس جو ڈیزیز اس کے بارے پوچھ رہا ہے پہلے انفیکشیس ڈیزیز کے بارے پوچھا تھا تو اس کا یہاں پر لکھ دیا ہے نون انفیکشیس میں کنسر ہے اور کورسین نومہ جو کنسر ہے وہ آجاتا ہے اور دوسرے بھی چیزیں ہیں وہ بھی آجاتی ہے اسی کے پارٹ ہیں اس کے اپ چار ہو گئے سب بتائے گئے ہیں اور اس میں کوئی دکت ہو تو وہ آپ کیسے کریں گے وہ بھی سب چیزیں ہیں اور اس کے تو یہ ہے آپ کا solution جو ہے complete یہ allergy کے بارے میں complete بتائے ہو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پر نیچے تو یہ پورا پورا ہم نے solution آپ کو دے دیا تو like کرنا share کرنا اور چینل کو subscribe کا نہ بھولے نہ دوستو کے ساتھ ضرور share کر دیجئے بنے رہی چینل پہ آپ کے لئے more updates اور more solutions upload کیے جاتے رہیں گے thank you very